اب دینی تعلیم سے تو ویسے ہی دوری ہے مغربی تعلیم، مغربی ماحول، مغربی روایات، خواہ و تعلیمی اداروں کے ذریعے سے ہو یا پھر سوشل میڈیا کے ذریعے یہ سب مل ملا کر سب سے بڑا جو نقصان ہے چونکہ اب محبت کی چنگاری جائز راستے نہیں ہیں حلال اویلیبیلیٹی نہیں ہے تو راستہ ایک لوف میریج یا کوٹ میریج کا سامنے آتا ہے یقین کریں کہ اس کی جس قدر سنگینیاں اور تباہیاں ہمارے معاشرے پر آ رہی ہیں کہ خود مغرب بھی کانوں کو ہاتھ لگائے شیطان بھی پناہ مانگے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اس نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا اس کا تو سب سے پسندیدہ کھیل یہی ہے کہ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ کہ کسی طرح وہ ایسا کام کرے کہ جس سے خاندانوں میں، رشتوں میں اور جوڑوں میں درار آئے وہ ہمارے فیملی سسٹم کو ناکارہ بنا کے بغیر جنگ کے سارے مقاصد حاصل کر رہا ہے سوچ ہے نا کہ شادی دو افراد کے بیچ ہوتی ہے یہ مغرب کی سوچ ہے مشرقی اور خاص طور پر جو ایک دینی اصول ہے وہ صرف دو افراد نہیں دو خاندانوں کے بیچ یہ رشتہ ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس رشتے کو یعنی اس نکاح کو کاؤنٹ ہی نہیں کیا شمار ہی نہیں کیا کہ جو ولی کی رضا مندی کے بغیر ہو ولی کی شمولیت کے بغیر ہو لیکن افسوس کہ ہماری حکومت ہماری عدالتیں مغرب کا آلہ کار بنتے ہوئے انہوں نے نہ صرف کورٹ میریج کو جائز کیا بلکہ گناہ کے راستے آسان کیے والدین کو بغیر زنجیروں کے بان دیا کہ اب جب حکومت پاکستان کے قانون کے مطابق کورٹ میریج بقاعدہ میریج ہے تو پھر والدین بھی کچھ نہیں کر سکتے بچپن سے وہ جو پالا پوسا خون پسینہ بہایا انہیں بے دخل کر دیا انہیں کوئی حق ہی نہیں صرف رشتوں کا جذبات کا احساسات کا ہی قتل نہیں بلکہ حدود اللہ کی بھی دجیاں اڑانا ہے یاد رکھیں کہ عدالتیں اپنی جگہ محترم ادارے اپنی جگہ محترم لیکن اللہ کے فیصلے سے زیادہ محترم نہیں ہیں ہمارے لیے اللہ کا فیصلہ ہی محترم ہونا چاہیے اب آپ دیکھیں کہ جب ہم اللہ اس کے رسول کا فیصلہ نہیں مانتے تو پھر ہمارے دشمن کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں ایک نہیں بے شمار انجیوز اور اب تو بقائدہ ایبس ہیں جو بچے بچیوں کو خود سارے دروازے راستے کھول کے دیتے ہیں اب بقائدہ مختلف شہروں میں اشتہار لگائے جا رہے ہیں ایک اشتہار میں نے دیکھا جس پر لکھا تھا کہ والدین سے پہلے اپنی شادی خود کرو والدین کو رشتہ ڈھوننے کے پروسس سے نکالو arrange your own marriage before your parents do یعنی والدین سے پہلے اپنی شادی خود کرو اور والدین کو رشتہ ڈھوننے کے پروسس سے نکالو یہ اسلام آباد کی بات ہے بڑے شہروں کی نئی تہذیب اسلام آباد میں اسلام اور خاندان سے بغاوت کا نیا سبق ان اشتہارات کے ذریعے سے پڑھایا جا رہا ہے مزید پھر آگے ایبس کے اڈریس بھی منشن ہوتے ہیں کہ آپ گھر جا کر ایپ والی رشتہ آنٹی کی خدمات لیں اب یہ آپ کے والدین سے بھی زیادہ مخلص بننے کی کوشش کرتے ہیں یاد رکھیں کہ یہ آپ کے ساتھ نہیں بلکہ آپ کی جیب کے ساتھ مخلص ہیں جی بالکل یہ سب فری میں نہیں ہو رہا اور اگر فری میں بھی ہو جائے جو کہ بعض دعویٰ کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ اس دنیا میں کچھ بھی فری نہیں ہے جو فری ہوتا ہے اس کے پیچھے ان کا بہت خطرناک ایجنڈا اپروپو گنڈا ہوتا ہے وہ ایسے ہی آپ کو فری نہیں دے رہے ہوتے اتنے بے وقوف نہیں ہیں جتنے آپ بن رہے ہیں اپنے بچوں کو اسلام کی تعلیم دیں انہیں بتائیں جیسے خودکشی حرام ہے کبھی بھی کہیں بھی کوئی بھی آپشن نہیں ہے ایسے ہی بیٹا یہ حدود اللہ ہیں یہ حلال ہیں یہ حرام ہیں اور درمیان میں کوئی آپشن نہیں ہے یہاں میں والدین سے بھی التجا کرتی ہوں خاص طور پر میری بہنوں آپ سے کہ آپ اپنی بچیوں کی جائز محبت میں رکاوٹ نہ بنیں خود ہی دیکھ بال کر لیں پرکھ لیں اور اگر وہ کسی بھی طرح آپ کو اپنے بچوں کی محبت کے حصول اور ان کی خوشیوں کی خاطر معقول لگتا ہے تو اسے قبول کر لیں یقین کیجئے کہ پچھلی بار جب میرا شمالی علاقہ جات کی طرف ٹور ہوا تو وہاں ٹین ایج کی سکس کلاس سے بچیاں جو میرے پاس مسئلے مسائل پوچھنے کے لیے آتی کہ ہم نے علیدہ آپ سے بات کرنی ہے تو ان تمام کا مسئلہ ایک تھا کہ سکول میں ٹویشن میں اکیڈمی میں یا کالج میں ہمارے ہمارے پلان کے ساتھ افیر ہے تو ماں باپ نہیں مانتے اور تعلقات حلال سے کہیں کراس کر چکے ہیں بانی سر سے تار ہو چکا ہے غیرت کے نام پر خاندان کے نام پر عزت کے نام پر جو بچیوں کو جائز آزادی اور حقوق نہیں دیتے تو پر نتیجے یہ آتے ہیں ہمارے یہاں پنجاب میں بھی آپ کو پتا ہے کہ آئے روز کبھی کہیں سے تو کبھی کہیں سے کوٹ میریجز کے لیے بچیاں وہ پچھلی ایک کراچی کا کیس آپ کے سامنے ہوگا کہ کس طرح باپ اور وہ فیملی میڈیا پر وائرل ہوئی کہ اپنی بیٹی کے لیے انہوں نے کتنا لمبار سا مقدمہ اور بالاخر وہ کیس اتنا لمبا جاتا ہے اور وہ تو ایک چائلڈ میریج کا کیس تھا جس کی بنا پر کوئی سپیس ملی یعنی اس کو فالو اپ کیا جا سکا وگرنہ اہم طور پر اس کا فالو اپ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کوٹ میریج ہے انہوں نے اپنی پسند سے شادی کی ہے والدین زبردستی نہیں کر سکتے اللہ کرے کہ ہمارے حکمرانوں کو معزز ججوں کو یہ بات سمجھ آ جائے وہ اولاد اور والدین کے بیچ دیوار کا نہیں سالس کا کردار ادا کریں اور بچے جو ان کے پاس بھاگ کے ہیں انہیں والدین تک لوٹائیں قرآن و حدیث میں واضح طور پر یہ چیز ہے نکاح کے حوالے سے جہاں کرنا ہے نہیں کرنا جو حکم دیا گیا وہ مذکر کے سیغے کے ساتھ ہے مردوں کو ہے کہ لا تنکی ہو وہاں نکاح نہ کرو یا لا تعذلو وہاں نہ روکو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اختیار انہیں کے پاس ہے تب ہی تو انہیں حکم دیا جا رہا ہے گائیڈ کیا جا رہا ہے اور اسی طرح مصند احمد اور دیگر کے حوالہ جات کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے آپ نے فرمایا لا نکاح الا بھی ولی ولی کے بغیر تو نکاح ہی نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لب کا اختیار ہی نہیں ہے یا کوئی پسند آئی نہیں سکتا بلکہ ہمیں احادیث میں خواتین کی طرف سے بھی مثالیں ملتی ہیں سجیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے خاندان کے بڑوں کے ذریعے سے پیغام نکاح بھیجا تو شریعت میں یہ ہے کہ لف ہو رہی ہے تو اسے ارینج میریج کر لو اللہ اکبر اور یاد رکھیں کہ جو پیور لف میریج ہے یعنی جس میں لڑکی کا ولی نہیں ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے بلکہ اسلام نے تو اسے میریج ہی نہیں رکھا کیونکہ وہ اگر کوٹ کے ذریعے سے کی جارہی ہے یا کوٹ بھی نہیں ہے تو فنکاح ہوا باطل وہ نکاح باطل ہے کینسل ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں اور یہ آپ نے تین بار فرمایا باطل 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 یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح سمجھا دیا مکمل کلیئر کر دیا اور جہاں تک ہے وہ ارینج میریج کے جس میں لف نہ ہو اور ایک دوسرے پر تھوپ دیا جائے تو اس کی بھی نقصانات ہیں یہ محبت مثالی نہیں ہوتی کفو کا بھی اکثر وقت فقدان ہوتا ہے مزاج کا بھی اختلاف ہوتا ہے تو اسلام لف اور ارینج میریج کا کمبینیشن چاہتا ہے کتنی خوبصورت بات ہے ہم نہ ایکسٹریم میں چلے جاتے ہیں یا بس ٹوٹل ارینج میریج اور اس کی کئی مثالیں ہیں کہ وہ بس ایک والدین کا تھوپہ ہوا برداشت کرتے ہیں اس پر محبت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی یا ٹوٹل لف میریج کہ خاندان کے بڑوں کو نکال ہی پھینکو جیسے دودھ سے مکھی نکالی جاتی ہے کہ اتنی کراہت کے ساتھ یاد رکھیں کہ love appreciated اور یہ ایون اجنبیوں میں بھی ہو سکتی ہے لیکن اس کا solution کیا ہے نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ابن ماجہ اور دیگر میں کہ دو محبت کرنے والوں کے لیے ہم نکاح کے مثل کچھ نہیں دیکھتے اگر طرفین میں لڑکا لڑکی کی محبت میں اللہ کی شرعی حدود نہیں توڑی گئیں اور محبت کرنے والوں نے کسی نافرمانی کا ارتکاب نہیں کیا تو امید کی جا سکتی ہے کہ ایسی محبت سے انجام پانے والی شادی زیادہ کامیاب ہوگی کیونکہ یہ دونوں کی ایک دوسرے میں رغبت کی وجہ سے انجام پائی جب کسی لڑکے کو کوئی لڑکی پسند آئے ایسی کہ جس کے ساتھ اس کا نکاح کرنا جائز ہو یا کسی لڑکی نے کسی لڑکے کو پسند کیا تو اس کا حل شادی کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور جو پھر اپنی محبت کو حلال راستہ دیتا ہے اسلامیک ٹچ دیتا ہے بڑی اچھی بات ہے اللہ اس میں خیر اور برکت ڈال دیتا ہے لیکن جو محبت کے ساتھ ہی پھر گپ شپ چیٹ ڈیٹ اور اس طرح کی چیزیں کرتے رہے تو یہ نافرمانی ہے تو اس سے کبھی بھی خیر کی امید نہیں رکھی جا سکتی اکثر لڑکیاں شادی کے لارے میں نکاح کی امید پر اپنے عزتیں تک پیش کر دیتی ہیں اور آخر میں سیوائے خون کے آنسوں کے اور کچھ بھی نہیں آتا تو اللہ کے لئے اسے بچ جائیں اور عجیب بات ہے آج ہماری پاکستانی مشرقی مسلمان بچیاں لف میریج کے لئے مری جا رہی ہیں رب کے حکم کو بھی پاہمال کر رہی ہیں دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جمائمہ کا بیان میں پڑھ کر بڑی حیران ہوئی کہ جب انٹرویو کے دوران اس نے کہا کہ کاش میری ارینج میریج ہوتی تو یہ مجھ پر احسان ہوتا اگر میرے والدین سمجھدار ہوتے تو ارینج میریج کا مجھے فائدہ ہوتا لف کو ارینج کی کوشش کی جائے اور جو حلال کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کا ضرور ساتھ دیتا ہے مائیں اپنی بچیوں کی حلال جائز خواہش کے راستے میں رکاوٹ نہ بنیں خطرناک نتائج ہیں اسی طرح بچیاں بغیر ولی کے نکاح کا تصور بھی نہ کریں یہ صرف والدین کی یا دو خاندانوں کی نرازگی کی بات نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے اور ایک ایسا تعلق ہے جس کی بنیاد حرام پر رکھی جا رہی ہے تو آپ دیکھیں کہ کیا اس سے بہتری کی یا وفا کی امید رکھی جا سکتی ہے عبس ہے بیکار ہے خاص طور پر میں ان رشتہ ایپس والوں کو کہ جو سکرولنگ کے دوران نیٹ یوزنگ کے دوران ہمارے بچیوں کو ایسی چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں ان سے یہ درخواست کروں گی کہ رشتہ ایپ والو حرام کے راستے نہ کھولو اتنی بھی کیا حر سے ذر ہے ہوا سے مال ہے پہلے لڑکی کے ولی کو تو شامل کر لو حلال کر کے تھنڈا کر کے کھاؤ مون جلانے کی یا اپنے پیٹ کو جہنم کی آگ سے بھرنے کی کیا جلدی ہے فاعتبروا یا اولی الابصار مون جللال مون جل موسیقا عطا موسیقا بد یک